دنیا بھر کے مسلمان ہر سال بارہ ربیل اول کے دن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں پاکستان میں لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں مسجدوں میں ناتیاں محافل ہوتی ہیں جبکہ گھروں میں محفل ملاد مناقض کی جاتی ہیں چھوٹے بڑے شہروں میں مذہبی جلوس نکالے جاتے ہیں خصوصی طور پر تیار کردہ کھانے تقسیم کی جاتے ہیں جس سے نیاز کہتے ہیں لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ باقی دنیا میں اس دن کو کیسے منائے جاتا ہے پڑاستی ملک بھارت میں لگ بگ اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں جتنے پاکستان میں تقسیم سے قبل وہاں بھی اسی انداز سے یہ تہوار منائے جاتا تھا اور آج بھی اس دن خصوصی نوافل ادا کی جاتی ہیں اور غریبوں میں کھانا تقسیم ہوتا ہے مشرق وستہ میں متحدہ عرب امارات میں پاکستان اور ہندوستانیوں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے جو اس دن کو اسی مذہبی جوش سے مناتی ہے جیسے گھر میں منایا کرتے ہیں لبنان میں صوفیانہ رقص کے بغیر یہ دن ادھورہ ہے مصر میں مٹھائی بٹے جاتی ہے جبکہ یمن میں چہروں پر رنگ مل لیے جاتے ہیں یورپ میں بھی اس دن کو مذہبی جلوس انتہائی عقیدت و احترام سے نکالے جاتے ہیں فرانس ہو سپین ہو نوروے ہو یا جرمنی ہر جگہ مسلمان اپنے نبی کے عشق میں جمع ہو کر انہیں یاد کرتے ہیں برطانیہ میں بھی نبی کے متوالے کسی سے پیچھے نہیں اور محفل ناد اور گھروں کو سجا کر اپنے نبی سے عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں